بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و محن میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار ہیلی بچوں اور بڑوں کی پسند کا فائدہ مند جوس بنانے جا رہی ہوں گاجر اور انار کا آپ چاہیں تو اس میں چکندر بھی ڈال سکتے ہیں یہ جوس ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ پاک کی اس نعمت اس پھل اور سبزی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ یہ جوس بنا کر ضرور پییں گے اور اس تائم موسم بھی ہے بزار میں بہت اچھی گاجریں اور انار بہت سانی جو ہیں ریزنیبل پرائیسز پر اویلیبل ہیں آئیے ہم اپنی رسیبی کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گاجریں گاجریں جو کہ میں نے چھیل کے پانی میں بھگو لی تھی جس سے یہ مزید فریش ہو جاتی ہے اور انار ہے میں نے چھیل کے اس میں سے دانے نکال لیے تھے گاجروں کے جو ہیں دو دو پیس آپ کر لیں یہ دیکھیں میں نے ساری گاجریں جو ہیں وہ پہلے سے ہی ریڈی کر لی تھی اور انار کے دانے بھی نکال لیے اور اپنا جو جوسر بھی تیار کرتی ہے اس میں میں کٹی ہوئی گاجر کا ایک ایک پیس دال دی جاؤں گی اور اس کو پریس کرتے جاؤں گی اور سامنے ایک باور رکھ لیں اس میں آپ کو سارا جوسیوں ہے وہیں کرتا جائے گا یہ دیکھیں میں ایک ایک گاجر دال لیوں دیکھیں بڑی آسانی سے سارا جوسیوں کر لیے یقین مانے یہ جوس بہت فائنے مند جوس ہے یہ جو ہے کیروٹین کا ایک بہت بڑا خوانہ ہے اس میں وائٹامن اے فاس فورس آئیرن کیلشیم وافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صدق کے لیے بہت ضروری ہے اس کو پینے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے خون صاف ہوتا ہے اور جگر بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اس کو پینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور میدے کے السر کی بہترین دوا ہے گاجر کا جوس پینے سے پیٹ میں موجود کیلے ختم ہو جاتے ہیں چگری کا رکھا سکھا پان اس کے پینے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ خواہش مند ہیں کہ ہم سرخوں سے خید رہے تو وہ اس کو روزانہ بنا کر ضرور پینے جوس نکلتا جا رہا ہے پہلے میں ساری گاجروں کا جوس نکالوں گی اس کے بعد پھر میں انار کا جوس نکالوں گی یہ دیکھیں سارا ہمارا نکل آیا جوس اب میں انار جو ہے چلے ہوئے انار ایک چمچ کی مدد سے اس میں ڈالوں گی اور پھر میں اس کا جوس نکالوں گی یہ دیکھیں میں انار دار رہے ہیں اور پھر اس کا جوس نکل رہا ہے پھر دوبارہ اس میں انار ڈالوں گی جو کہ میں نے پہلے سے چھیل کیے رکھ لئے تھے اور پھر جب سارا جوس نکل جائے گا پھر میں اس میں تھوڑا سا نمک ملاؤں گی اور پھر میں اس کو گلاسوں میں ڈالوں گی ابھی اناروں کا جوس نکل جائے انار اور گاجر ہماری صحت کے لئے بہت مفید ہیں آپ یہ ضرور بنا کر پیئیں یہ دکھیں میرا 300 سٹیپ بھی جو ہے وہ کمپیٹ ہونے لگا ہے اب سارا جوس نکل گیا ہے اب میں اس میں کالا نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ کو برائی پریشر ہے تو آپ نمک مات ڈالیں جس کے لئے بن رہا ہے اس کو ابھی پیلو ہوتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا نمک زیادہ ڈالا ہے آپ نمک نہ بھی ڈالیں تو چل جائے گا اب یہ میں سارا جو جوس ہیں وہ جب میں ڈیل رہی ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو گلاسوں میں ڈالوں گی یہ دکھیں میں نے گلاس میں ڈال لیا ہے اور میں دوسرے گلاس میں ڈال رہی ہوں یہ دکھیں میں نے گلاسوں میں ڈال لیا ہے اور ماشاء اللہ الحمدللہ یہ ہمارا جوس تیار ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارا انار اور گاجر کا مزیدار ہیلڈی کیروٹین وائٹیمن اے آئرن فاس فورس کیلشیم سے بھرپور جوس بن کر تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ آج اور ابھی بنا کر ضرور پیئیں گے اور سارے سیزن میں اللہ پاک کی اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ہم قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے بہت ساری عدویات سے بھی بڑھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اپنا خاص خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ